جیسا کہ آپ جانتے ہیں پاکستان نے امام الحق کو ڈراؤپ کیا ہوا ہے بھنگلہ دیش کی سیریز کے لیے فینز پاکستان کرکٹ کے دو گروپ میں ڈیوائیڈ ہیں ایک گروپ آف پیپل وہ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ امام کے ساتھ بڑی زیادتی ہو گئی ٹیسٹ میں تو امام باہر نہیں بنتا تھا دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ امام نے اتنے سالوں میں کوئی امپریس نہیں کیا موڈرن کرکٹ نہیں انہوں نے کھیل نہیں سکھی میرا تعلق دوسرے گروپ سے ہے مجھے لگتا ہے کہ پاکستان نے ان کو ٹھیک ڈراؤپ کیا لیکن میں کیا سوچتا ہوں اس کو سائٹ پہ رکھتے ہیں کیا امام باہر کی کنڈیشنز کا پلیئر ہے مطلب پہلا سوال تو میرا یہ ہے کب انہوں نے اپنا ڈیبیو کیا کوئی دوہزار سترہ اٹھارہ سے وہ انٹرنیشنل کرکٹ کھیل رہے ہیں کل پاکستان نے سعود شکیل کو وائس کیپٹن آناؤنز کیا امام الحق اتنے سال مطلب سات آٹھ سال کرکٹ کھیلنے کے باوجود وہ وائس کیپٹن سی کی ریس میں بھی نہیں ہیں تو کیا ارن کیا ہے انہوں نے پاکستان کی ٹیم سے کچھ بھی نہیں تھرٹی سیون کی ایوریج ہے ان کی ٹیسٹ میں بہت اچھی ایوریج تو نہیں ہے لیکن دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کہاں کہاں امام الحق نے رنز کی ہیں میں آپ کے سامنے ان کے رنز بتاؤں گا آپ کو جو انہوں نے اپنے پہلے ٹیسٹ سے دوزار اٹھارہ ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ یہ باہر کی کنڈیشنز کے پلیئر ہیں کہ نہیں اور یہ کہاں بھی پرفارم کرتے ہیں ڈیبیو امام الحق کا آئرلینڈ میں ہوا یہ ٹیسٹ فارمیٹ کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے پہلی ایننگز میں آئرلینڈ کی مشکل کنڈیشن میں مطلب مشکل کنڈیشن ہے سردیر امام مجھے اچھا خاصا یاد ہے مشکل ہوتا ہے پاکستانی کرکٹرز کے لیے پہلی ایننگز میں ڈیبیو میں امام نے صرف سات رنس کیے سیون دوسری ایننگز میں بڑا زبردہ سے انہوں نے کھیلا تھا یہ ریمیمبر سیونٹی فور نوٹ آؤٹ بہت کروشل رنس تھے یہ سو آئرلینڈ میں انہوں نے سیونٹی فور نوٹ آؤٹ کی ایننگز کھیلی ہے اچھا اس کے بعد لارڈز میں انگلینڈ کے اگینسٹ اگر پاکستان کھیل رہی ہے تو میں تو اس ٹائم شور تھا کہ امام نے یہاں پہ کچھ نہیں کرنا to be honest but پہلی ایننگز میں چار سکور پہ آؤٹ ہو گئے دوسری ایننگز میں اٹھارا اچھا اس کے بعد پاکستان کا ٹیسٹ میچ تھا پہلی ایننگز میں زیرو دوسری ایننگز میں ٹھرٹی فور اچھا اس کے بعد پاکستان ٹیم دبائی آ جاتی ہے مطلب ان کے مطلب کی کنڈیشنز فٹے وکٹ سپن وکٹ آسان مشکل کنڈیشن سے آپ نکل کے آسان کنڈیشن میں آگئے اٹھارا میں امام نے پہلی ایننگز 76 رنس دوسری ایننگز 48 رنس اچھا جی ابودھابی میں پہلی ایننگز میں 6 رن دوسری ایننگز میں 27 رن اچھا جی پھر تیسرا ٹیسٹ میچ دبائی میں پہلی ایننگز میں 9 رن اور دوسری ایننگز میں ان کی بیٹنگ نہیں آئی اس کے بعد نیوزی لینڈ کے اگینسٹ ابودھابی میں یعنی ان کے مطلب کی کنڈیشن 9 رن 22 رن اس کے بعد پاکستان ٹیم ساؤت ایفریقہ گئی یعنی دوبارہ مشکل کنڈیشن اور ایک دفعہ دوبارہ امام کا ٹیسٹ کہ یہ کیسا کھیلتے ہیں ربادہ نے ان کو آؤٹ کیا تھا ساؤت ایفریقہ کے اگینسٹ پہلے ٹیسٹ میچ سینچورین میں 0 دوسری ایننگز میں 57 پھر کیپ ٹاؤن کا ٹیسٹ میچ آیا سوالی پیدا نہیں ہوتا یہاں پہ امام کچھ کر پائے وہی پہلی ایننگز میں 8 دوسری ایننگز میں 6 پھر جو برگ میں جوہانس برگ میں دوسرا تیسرا ٹیسٹ میچ آتا ہے پہلی ایننگز میں ترتالیس 43 اور دوسری ایننگز میں 35 پھر پاکستان ٹیم آسٹریلیا جاتی ہے یہاں تھوڑی سی امپروومنٹ آپ کو نظر آئے گی سواری نہیں آئے گی ایڈلیڈ میں پہلی ایننگز میں 2 اور دوسری ایننگز میں 0 پھر آسٹریلیا کی ٹیم پاکستان آتی ہے پھٹے وکٹ راول پنڈی کے یاد ہی ہوگا آپ کو پھٹے وکٹ سے راول پنڈی کے پہلی ایننگز میں 157 دوسری ایننگز میں 111 نوٹ آؤٹ پھٹے وکٹ پہ اس کے بعد کراچی میں تھوڑا سا آپ کو ٹرکی وکٹ ملتا ہے نیا بول وہاں پہ حرکت کرتا ہے کراچی میں کوئی بہت سیدھا وکٹ نہیں ہوتا پہلی ایننگز میں 20 دوسری ایننگز میں ایک پھر کذافر سٹیڈیم لاہور میں بھی نیا بول موو کرتا ہے پہلی ایننگز میں 11 دوسری ایننگز میں 70 اس کے بعد پاکستان ٹیم سری لنکا جاتی ہے مشکل کنڈیشن سری لنکا میں بلکل بھی آسان نہیں تھا بیٹنگ کرنا ابھی آپ نے دیکھا انڈیا کیا حال ہوئے پہلی ایننگز میں دو دوسری ایننگز میں اس کے بعد دوبارہ پاکستان ٹیم راول پنڈی میں آتی ہے انگلنڈ کے اگینسٹ فٹا وکٹ راول پنڈی پہلی ایننگز میں 121 اور دوسری ایننگز میں 48 اس کے بعد ملتان میں ٹیسٹ میچ ہوتا ہے پہلی ایننگز میں 0 دوسری ایننگز میں 60 فٹا وکٹ تھا ملتان میں بھی انگلنڈ نے مار مار کے دنبا بنا دیا تھا تیسرا ٹیسٹ میں جاتا ہے کراچی میں پہلی ایننگز میں 83 دوسری ایننگز میں 12 پھر سری لنکا جاتی ہے پاکستان ٹیم 2023 میں پہلی ایننگز میں ایک صرف ایک سکور اور دوسری ایننگز میں 50 نوٹ آؤٹ پھر دوسرے ٹیسٹ میچ میں جو کہ کلمبو میں تھا پہلی ایننگز میں 6 دوسری میں ان کی بیٹنگ نہیں آئی پھر آسٹریلیا کے اگینسٹ پرت میں ہی پلیڈ ویل یہ ان کی اچھی ایننگز تھی 199 بالز پہ ہی سکورڈ 62 اور دوسری ایننگز میں صرف 10 پھر ملبرنگا ٹیسٹ میچ پہلی ایننگز میں 10 سکور اور دوسری ایننگز میں 12 یعنی اگر میں یہ سکرول اپ کر کے بھی دیکھوں تو ایک مجھے ٹوٹل ان کے ابھی تک کی یہ 7-8 سال کے کریئر میں ایک 74 نوٹ آؤٹ ایک 76 ہے ایک 157 ہے 111 ہے 121 ہے اور 60 71 مطلب ٹوٹل 37 کی ایوریج مزہ نہیں آرہا مطلب اتنی کرکٹ کھیلنے کے باوجود آج بھی جو میں نے کل بھی بات کی تھی کہ اپوزیشن کو ڈر نہیں لگتا کہ ان کی ٹیم میں امام الحق ہے وہ چلتی پھٹتی وکیٹ ہے ابھی تک جتنی کرکٹ امام الحق نے کھیل لی مجھے تو ان کی ورلڈ کپ سے پہلے بات نہیں بھولتی او ڈی آئی ورلڈ کپ سے پہلے ان کی سٹیٹمنٹ تھی ہم لوگوں کو پروٹین کھانا پڑے گا پروٹین کی کمی ہے اور انہوں نے بڑا سیریوس ہو کے بات کی تھی فخر زمان نے پھر دکھایا نیوزرینڈ انہوں نے پرفارم نہیں کیا لیکن ایک اچھی اپچونٹی ان کو یہاں پہ کیشن کرنی چاہیے پاکستان کو آگے فیوچر میں انویسٹ کرنا اور ایک ایسا پلیئر جو کہ اتنے سالوں میں کچھ ایکسٹرا آرڈری نہیں کر پایا میرے خیال سے بلکل ٹھیک ڈسین امام کو ڈروپ کرنا آپ